مرشک نیوز احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور اس سے بچاؤں کے مطالق کمیشنر نصیر آباد جویین عابد سلیم قریشی کی زیر صدارت اجلاس منقل ہوا ٹیچنگ ہسپتال خوزدار میں کرونا وائرس سے احتیاطی تدابیر عوام میں آگاہی مہم اور بیماری سے بچاؤں کے حوالے سے پروگرام منقل ہوا ایف سی بہتر ونگ کی جانب سے کمانڈنٹ ایسٹ برگیڈیر نوید آزم چیما کی ہدایت پر نصیر آباد کے علاقے باری شاخ گوٹ غوث بخش میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا گلوزستان کے مختلف علاقوں میں موسم خوشک جبکہ یوپ ڈویین کے چند علاقوں میں بارش کا امکان ہے سبائی وزیر داخلہ میرزیہ لانگو سبائی وزیر خزانہ میرزہور بلیدی ڈی جی پی ڈی ایم اے امران زرکور کی پریس کانفرنس ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیرہ لبلچستان جام کمال خان سے وزیر آزم کے مامنے خصوصی برائے صحت جاکٹر زفر مرزا نے تفتان اور دلبدین کے دورے کے بعد ملاقات کی وفاقی سیکریٹری صحت ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ سبائی سیکریٹری صحت اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے وزیر آزم کے مامنے خصوصی نے وزیر آلہ کو اپنے دورے اور تفتان میں کرونا وائرس کی روک تھام سے متعلق اقدامات کے جائزے کی تفصیلات سے اگاہ کیا جس کی روشنی میں ایران سے پاکستان واپس آنے والے ظاہرین تاجروں اور دیگر اپراد کی واپسی کے طریقے کار ان کی سکریننگ اور ان کے پاکستان ہاؤس میں قیام سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا اور اس حوالے سے بعض اہم فیصلے کیے گئے مامنے خصوصی نے بتایا انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جب سے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں سرحدی علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے سرحدی علاقوں میں پانچ مقامات سے ایران جبکہ پانچ مقامات سے افغانستان کا بارڈر سیل گیا گیا ہے ظاہرین کی واپسی سب سے بڑا مسئلہ ہے تفتان کا دورہ کر کے زائرین کے مسائل سنیں پانچ ہزار کے قریب زائرین تفتان میں موجود ہیں جنہیں مرحلہ وار پاکستان ہاؤس منتقل کیا جا رہا ہے ظاہرین کی عالمی میار کے مطابق سکریننگ کے بعد انہیں ملک لائے جائے گا حکومت سیاستی جماعتیں میڈیا اور سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حوالے سے اگاہی فرام کریں بچوں کی سالانہ تحتیلات میں اضافہ کیا تاکہ بچے محفوظ رہ سکیں تفتان میں رکے ہوئے وہ ظاہرین جو ایران جانا چاہتے ہیں نے رضا کرانا طور پر واپس آنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے جن کی تعداد دو سو تہتر ہے ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ انہیں سیکیورٹی اور سفری سہولیات پراہم کر کے فوری طور پر کوئٹ آلایا جائے گا مامن خصوصی نے اگاہ کیا کہ ایران کی وزارت سہت نے پاکستان واپس آنے والے ظاہرین کے ٹیسٹ اور سکریننگ کرنے اور انہیں وہاں ایک ہفتہ تک زیر نگرانی رکھنے کی پیش کشکی ہے دیرہ مراد جمالی کرونا وائرس کے مطالق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور اس سے بچاؤ کے مطالق کمیشنرن اسیر آباد روین عابد سلیم قریشی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں ڈی آئی جی نصیر آباد رین شہاب عظیم لہڑی نصیر آباد اسسٹنٹ کمیشنر دیرہ مراد جمالی دیوینل ڈائریکٹر سہیت نصیر آباد ڈاکٹر حماد اللہ زہری ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر ڈاکٹر عبد المنان لاختی ڈاکٹر قدرت اللہ جمالی ایم ایس ڈاکٹر عیاس حسین جمالی ڈی ایس ایم جافر آباد شہ جہان مینگل اور دیگر افسران اور ڈاکٹرز بھی موجود تھے اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے کمیشنر نصیر آباد جویین عابد سلیم قریشی نے کہا کہ نصیر آباد جویین میں تحال کرونا وائرس کا کوئی بھی کیس نہیں ہے بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے اقدامات کیے جا رہی ہیں اس کے پیش نظر نصیر آباد جویین میں بھی مرز سے بچاؤ کے لئے اقدامات کو عملی شکل دی جا رہی ہے کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے ٹیچنگ ہسپتہ خوزدار میں کرونا وائرس سے احتیاطی تدابیر اور عوام میں اگاہی مہم بیماری سے بچاؤ کے وائرس سے پروگرام منعکت کیا گیا پروگرام کے مہمانے خصوصی ڈپٹک کمیشنر خوزدار محمد تفیر بلوچ تھے جبکہ اس موقع پر ڈی ایچ او ڈاکٹر سومار خان ڈاکٹر شفی دانش ایم ایس ڈاکٹر نصیر آباد عبدالباری ڈاکٹر نظیر احمد عمرانی سرجن بشیر موسیانی ڈاکٹر عبدالواحد اور دیگر بھی موجود تھے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے اگاہی پراہم کی گئی اس موقع پر ڈیپٹک کمیشنر خوزدار تفیر بلوچ نے کہا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ظلہ انتظامیہ ہر ممکن کوشش اور زہولت پراہم کر رہی ہے جبکہ خوزدار ایریا میں اس طرح کے مریض نہ پایا گیا ہے سوشل میڈیا پر غیر تصدیق شدہ خبر شران سے گریس کریں غیر ذمہ داری کی صورت میں سخت کاروائی کی جائے گی ایف سی بہتر ونگ کی جانب سے کمانڈنٹ ایسٹ برگیڈیر نبی دعظم چیما کے ہدایت پر نصیر آباد کے علاقے باری شاہ کے گوٹ غوث بکش میں ایک روزہ فری میٹیکل کیمپ لگایا گیا جس میں مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز نے مرد خواتین اور بچوں کا چیک اپ کیا فری میٹیکل کیمپ میں دور دراز علاقوں سے مرد خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی جبکہ مختلف امراض کی تشخیص کے لیے لیبوچری بھی قائم کی گئی کیمپ میں عوام کو کرونا وائرس سے بچاؤں کی احتیادی دادبیر کے بارے میں آگاہ بھی کیا گیا ایف سی بہتر ونگ کے کرنل راجہ شکیل احمد نے فری میڈیکل کیمپ میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ دیا اور فری میڈیکل کیمپ میں قائم کیے گئے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کیا بلچستان کے مختلف علاقوں میں موسم خوشک جبکہ یوگ دویین کے چند علاقوں میں بارش کا امکان ہے کوئٹہ صوبائی دار الحکومت میں درجہ حرارت تین سے پندرہ ڈگری سنٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جانے کا امکان ہے کلات میں چار تربت دائس جبکہ نکانٹی میں درجہ حرارت اٹھارہ ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جیونی اٹھارہ ڈگری سنٹی گریڈ کے ساتھ صوبے کا گرم ترین علاقہ ریکارڈ کیا گیا سیبی میں درجہ حرارت بارہ جبکہ تربت میں دس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا کوئٹہ تربت میں ہوا میں نمی کا تناسب انلیس کلات میں پچیس جبکہ تربت میں اکتیس افیصد ریکارڈ کیا گیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز